بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح بخیر السلام علیکم آج ہم دن میں مکاو کا سفر کریں گے اور اس وقت جہاں مونگ اوف میں کرے ہیں بس نمبر ایٹ ونٹی ون ائرپورٹ کے لئے لے گئے جو ہمیں لے کے جائے گی اپنا مکاو ٹرمینل پہ اور وہاں سے پھر انشاءاللہ مکاو جائیں گے تو آئے ہمارے ساتھ رہیں ابھی ہم بس میں بیٹھ کے ہیں اور ائرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ بس پہلے ائرپورٹ پر اکھر گی اور اس کے بعد پھر یہ ہمیں لے کے جائے گی مکاو جانے والے ٹرمینل پہ جہاں سے ہم لوگ بس چینج کریں گے اور دوسری بس پکڑیں گے اور اس کے بعد گا کیا ملتا ہے موسیقی 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 ایرپورٹ کا تیسرا رنوے بن رہا ہے جس پہ کام چل رہا ہے اور پانی میں آپ فیریاں دیکھ سکتے ہیں جو چل رہی ہیں یہ نیچے ٹرین کا آپ روٹ دیکھ سکتے ہیں اور وہ ہمارے کلکل اپوزٹ میں ہانگ کون کا جو تھن مول ایریہ ہے وہ سامنے نظر آرہا ہے یہ ابھی قریب ہی سامنے جو نظر آرہا ہے یہ ہانگ کون مکاو زوہائی بریج کا ایریا ہے اور یہاں سے ہم ایمیگریشن کریں گے اور پھر بورٹر کراس کر کے جو بورڈر دونوں بورڈر کے بیچ میں بس چلتی ہے وہ پکڑیں گے یہ سامنے جگہ ہے یہ ابھی پہنچ چکے ہیں ہانگ کون زوہائی مکاو بریج کا جو ایمیگریشن ایریا ہے تو یہاں بس سے ادھریں گے اور پھر ایمیگریشن کر کے دوسری سیٹ دے دوسری بس لیں گے یہ آگیا مکاو زوہائی بریج کے ایمیگریشن کا ایریا یہاں سب بسیں جو ایرپورٹ آتی ہیں وہ ادھر تک آپ کو لے کے آتی ہیں تو یہاں سے پھر آپ ایمیگریشن کرتے ہیں اور چائنہ کا جو زوہائی ایریا ہے اس کے لیے اور مکاو کے لیے پھر آپ ایجر سے جا سکتے ہیں ہم لوگ آئے ایٹ ٹونٹی ون پہ یہ سامنے جو چھنٹ سے جو جاتی ہے اور باقی مختلف علاقوں میں جانے کے لیے یہ بسز ہیں اور ٹرین بھی آتی ہے تو آپ کی مرضی ہے آپ کس طریقے سے آنا چاہتے ہیں آپ آ سکتے ہیں یا اگر وزٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں آج آپ کو یہ جو سب سے لمبا پانی کا بریج ہے ہنگ کونگ اور زوہائی کے زوہائی اور مکاو کے بیش میں جہاں پہ تقریباً پینٹ آلیس منٹ کی مطلب بس ڈرائیو ہے تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ نیچے ایرائیوال آئیریا ہے جہاں ڈپارچر آئیریا ہے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب ایمگریشن کرنے کے بعد حال آئیریا ہے جہاں پہ آپ ٹکٹ خرید سکتے ہیں تو یہ کاؤنٹر ہے جہاں سے آپ ٹکٹ خریدیں گے چاہیے یہ ٹکٹ مشین لگی ہوئیے جہاں سے آپ نے ٹکٹ لینا ہے تو آپ نے ٹکٹ خریدنے کے لیے اس کو پریز کریں اور کہاں جانا ہے مکہ ہو جانا ہے ایک چاہیے اس کو کنفرم کریں ہنگ کونگ سکسٹی فائیو ڈالر میں تقریباً نو یو ایس ڈالر کا ہے اور یہ ہمارا ٹکٹ آگے رہا ہے تو یہاں سامنے پھر لکھا ہوئے ہے کہ آپ نے جانا کس طرف ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکہو کے لیے آپ نے اس سائٹ پہ جانا ہے زوہائی کے لیے اس سائٹ پہ تو یہاں بہت سے یہ ٹکٹ کاؤنٹر لگے ہوئے جہاں سے آپ ٹکٹ خرید سکتے ہیں اچھا یہاں سے ڈیپارچر حال سے آؤٹ ہونے کے بعد یہ سامنے آپ جائیں گے تو بس ہیں یہاں سے ہم لوگوں نے بس پکڑ رہی ہے یہ تھوڑی سی ویڈیو میں موبائل فون کے ذریعے بنا رہا ہوں کیونکہ یہاں کیمرہ علاو نہیں ہے تو اسی لیے موبائل فون کے ذریعے بنا رہا ہوں یہاں سامنے شٹل بسیں ہیں دعا کریں ہم ڈبل ڈیک میں اوپر والے فلور پہ مل جائے سیٹ تو اچھا ہوگا اچھا یہ بس میں ہم لوگ بیٹھ گئے ہیں تو میں نے کوشش کی انتظار کرنے کی تاکہ مجھے فرانٹ سیٹ مل سکے تو آپ کو دوسری بس میں مل گئی اور انشاءاللہ بھی آپ کو بریج کی ویڈیو بناتے دکھاؤں گا ابھی بس جہاں سے روانہ ہو چکیے تو آپ کو رستے پہ سارا بتاتے جائیں گے ابھی بیری شتے مکوز volleyball مکازو ہائی بریج کی طرف لے جائے گا اور ہم لوگ امیگریشن کر کے بیٹھ کے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف فینسنگ لگی ہوئی ہے کیونکہ اس وقت ہم ہمکانگ سے آؤٹ ہو چکے ہیں اور یہ رستہ اپنا ہمکانگ ائرپورٹ کے نیچے سے ہوتے ہوئے مکازو ہائی بریج کی طرف جائے گا جو نیا بنائے اور آپ کو وہ آج دن میں دکھائیں گے انشاءاللہ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہمکانگ ائرپورٹ سے فلائٹ نے اڑال بڑی ہے ابھی یہاں سے بس سٹار کے اندر گوش جائے گی اور بات میں ائرپورٹ کے قریب سے نمدار ہوگی ویسے آج اس وریج پہ کچھ ہے میراتھن بھی چل رہا ہے لگتا ہے لوگ مکاؤ سے پیدل چل کے آ رہے ہیں ہم دیکھ ٹھووٹ ہم دیکھ رہے ہیں دائیں ہاتھ کے ایرپورٹ ہیامارے دائیں ہاتھ کے ایرپورد سیر یا مائن اللہ ایسی کا ایک ہر دیکھتا ہے اس نے توییزا جوہاں پیوہاں جو سیر جوہاں 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 یہ آپ دیکھ رہے ہیں سوئے کم پانی کے اندر سے گزر رہے ہیں اور یہ پورا کا پورا جو ابرے جائے تقریباً پچاس پچک میں کا یہ پانی کے اندر سے ہی ہوتا ہوا جاتا ہے یا ملکہ موسیقی موسیقی جیسا کہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہ ٹنل ہے جو ہمیں زمین کے اندر لے جائے گی اور ہم پانی کے نیچے سے نکلیں گے اور وہ دور آپ کو شاید نظر آ رہا ہے وہاں سے ہم پھر نکلیں گے تو ابھی تھوڑی دیر میں ہم اس ٹنل میں گس جائیں گے تو اس کے بعد یہ ٹنل ہمیں سمندر کے اندر لے جائے گی اور پھر تقریبا جرحال میں دس منٹ ڈرائیب پندر منٹ ڈرائیب کے بعد ہم لوگ ٹنل کے اس حسے میں نکلیں گے تو یہاں سے ابھی جائنہ اور مکہ وغیرہ کی حدود شروع ہو جاتی ہے اور ہم ہم ہونکم کی حدود سے اوفیشلی آؤٹ ہو چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں موسیلی جو روڈ سائنس وغیرہ ہیں وہ ٹوٹل ہونکم سے آپ کو ڈیفرن نظر آ رہے ہوں گی اور یہاں پہ زیادہ تر پرچم بھی چائنہ گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹنل میں بھی ہم کس رین جو زمین کے اندر جا رہی ہے اور پانی کے اندر سے ہمیں گزارے گی ہیں اس وقت آپ کو بریج کی دونے طرف دور دور تک آپ ڈیک سکتے ہیں کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی ہے اور ہم بالکل ساندر کے بیچوں بیچ جا رہے ہیں جہاں تک نظر بھی کام کر رہی ہے پانی ہی پانی ہے اور کوئی مطلب خوشکی یا کوئی پہاڑ یا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کیون کیمرہ تو کیا کہ آنکھ کو بھی نظر نہیں آ رہا ہے ابھی یہاں سے تقریباً شاید چالیس ایک منٹ اور لگیں گے تو جب ہم وہاں قریب پہنچیں گے تو پھر آپ کو دوبارہ دکھائیں گے موسیقی 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 ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں مکہوں کی آبادی تھوڑی تھوڑی نظر آنی شروع ہو گئی ہے لیکن رستہ ابھی بھی بھاکی ہے کافی رستہ ہے ابھی ہم مکہ پہنچ چکے ہیں ابھی اپنے دائیں آپ پہ دیکھ سکتے ہیں جو بریج جاتا ہے زلغائی کو ساتھ میں آپ زلغائی چائنا پہ بھی کچھ ایریاں دیکھ سکتے ہیں جو بھی اپنے مکہوں کے ساتھ لگا ہوا ہے صرف یہ جو سامنے بریجیس کی وجہ سے وہ پھلیتا ہے اور یہ ابھی سامنے پورٹ آ جائے گا یہاں سیاؤٹ آنے کے بایدہ لوکل کے ساتھ بھی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ بھی یہاں جیک سے تھے دائے ہاتھ پہ جانے والا راستہ زمہائی ارمہ انچائینا کو جا رہا ہے جہاں پہ ہم جا رہی ہیں یہ مکہو کی تو ہمیں جنہا زمہائی کرنے ہی ہے ہونگا لیٹے پہنکہ چاہی ہیں ہونگا ڈیٹے کی ہی ہی پہ لیٹے کائی پہ لیٹے پہ لیٹے کی ہی پہ لیٹے پہ لیٹے پہ لیٹے ہو پورتگیز لانگویچ بولی جاتی ہے اور لکی جاتی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پھر بسیں پیسنجر اتارتی ہے اور پھر سامنے امکریشن کرنی ہے خوبی اتارتے ہیں تو اس پاس سے ہم لوگ آئے ہیں اب یہ اتر گئے اور یہاں سامنے جائیں گی جہاں سے ہم لوگ انگیشن کریں گے اور یہ کچھ بسیں ہیں جو واپس ہمکون جانے کے لیے تیار کریا ہے اچھا نہیں یہ بھی ابھی آئی ہے ہمارے ساتھ ہی آئی ہے ہمارا ڈرائیور اچھا تھا جو جبیلے آیا ہے تو یہ لوگ سب ابھی یہاں سے امیگریشن کر کے اور پھر ہم مکہوں میں داخل ہو جائیں گے اس وقت ہم انٹرنیشنل بورڈر پہ ہیں اور یہ سب اب بسے دیکھ رہے ہیں جو واپس ہمکون جائیں گی تو دیکھتے ہیں واپسی پہ سیری لیتے ہیں یا بس لیتے ہیں جو ایزی ہوگا وہ لے لیں گے انشاءاللہ یا جو مل بھی اچھا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ارائیور چینیز میں لکھا ہوا ہے اور چگہ داس چگہ داس تو کیا مکہ اس کو ہوا ہے اور تک ہی اس کا لفظ ہوگا نا اچھا آپ یہ اوپر جا رہے ہیں جہاں سے ہم لوگ انگریشن کریں گے تو یہاں ویڈیو اور ریکوارڈن ملاون ہوگی اس کیا ویڈیو بند کرتے ہیں کیونکہ انگریشن ایریا میں ویڈیو کی اجازت نہیں ہے تو انگریشن کے بعد ملتے ہیں ابھی ہم لوگ بھی رائیور حال سے انگریشن کر کے آؤٹ ہوں گے اور یہاں سے کوشش کریں گے کہ سیم پچھلی طرح بس ہی پکڑ لیں تو ایزی رہے گا بس کے ذریعے چلیں بس کے ذریعے چلتے ہیں اپنا کسینو تو فری میں جانا ہو جائے گا کیونکہ یہاں سے ٹیکسی وہی تقریباً ایک سو بیس سے ایک سو پچاس کے بیچ میں بنا لیتی ہے ڈیپین کرتا ہے ٹریفک کے اوپر اور پھر وہاں سے گھومتے ہوئے مکہوں کے پرانے ایریا میں کوشش کریں گے اگر چانس ملا اور ٹائم ہوا تو جائیں گے پھر وہاں سے انشاءاللہ واپسی ہانگ کون کی ہوگی ایک چیز آپ کو بتاؤں جیسے میں ابھی امیگریشن میں تھا تو چلو میرے ساتھ تو نہیں ایک چائنیز کے ساتھ جس ایٹیٹیوٹ سے مکہوں کی امیگریشن والے پیش آئے تھوڑا دیکھ کے افسوس ہوتا ہے ہانگ کون میں ایسا نہیں ہے بہت مطلب فرینڈلی امیگریشن ہے ہانگ کون کی اور وہ آپ سے کوئی بھی مطلب بتتمیشی نہیں کرتے ہیں اچھا یہاں دیکھتے ہیں کہاں پہ ہمیں بس ملے گی گیلیکسی کی تو لے دیتے ہیں گیلیکسی ویسے سب فری ہیں لیکن گیلیکسی والی تھوڑی ایزی ہے تو یہاں پہ دونوں قریب قریب ہیں وینیٹائن اور گیلیکسی تو ملے لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر گیلیکسی کی طرف ویسے یہاں سے بسے جائے دوسری جگہ جانے کے لیے اب کہیں کے لیے بھی بس لے سکتے ہیں موسیقی